جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد فوج کے اندر تفتیش کا عمل بھی جاری ہے اور مزید گرفتاریاں مگنی ہیں تین لوگ جن کے مطلق ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ سرکاری طور پر کنفرم کیا گیا ہے ان کی گرفتاری ہو چکی ہے نام ان کے اوفیشلی جاری نہیں کیا گیا لیکن ہمارے ریپورٹرز کی اطلاع یہ ہے کہ برگریڈیر غفار برگریڈیر نائم اور ایک کرنل ہیں جو جب یہ ڈی جی سی تھے جنرل فیض اس وقت بھی ان کے ساتھ تھے جب ڈی جی آئی تھے تب بھی ان کے ساتھ تھے بلکہ دوہزار سترہ میں جب ٹاپ سیٹی کا وہ بہت بڑا سکینڈل ہے بدنامے زمانہ جب ان کو اہل خانہ کو حراسہ کیا گیا اور زمین ان کی ہتھیانے کی کوشش کی گئی تو جو درخواست سپیم پورٹ میں دی موئیز نے تو موئیز جو ٹاپ سیٹی کا مالک ہے اس میں دونوں برگریڈیر صاحب کو ساتھ اس کے اوپر نام لکھا ہوگا ہے اس درخواست کے اندر تو الزامات براہ راس ان کے اوپر اس کرپشن والی سکینڈل کے بھی ہیں لیکن جو کیس ہمارے سامنے ہیں یہ کرپشن کا کیس چھوٹا رہ گیا ہے جو پلوٹیکل انٹرفیرنس کا سیاسی معاملات کے اندر مداخلت ہے وہ بہت بڑا کیس ہے اتنا بڑا کیس ہے کہ اگر وہ سوچیں کہ فوج کے اندر ایک فارمر ڈی جی آئی نے یہ سارا کچھ کی ہے اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو وہ بہت تباک ان کیس ہے اور کتنا اس کی ایکسٹینٹ ہوگی انولمنٹ کی وہ شاید اسٹیبلش کرے گی کہ سزا اور جزا کا عمل کیسے آگے چلتا ہے ہم آپ کو ایک خبر دینے جا رہے ہیں بریکنگ نیوز کے طور پر یا بڑی خبر کے طور پر اور یہ ہم نے جو گورنمنٹ کے اعلیٰ ترین ذرائع ہو سکتے ہیں ان ساروں سے اس کی کوشش کیا ہے کہ جتنی حد تک ممکن ہے پروب کر سکتے ہیں سوال جو آپ کے ذریعے اتنی تفصیل حاصل کی جائے جنرل فیض حمید اور جو دیگر گرفتار افسران ہیں ان کا تحریکی انصاف سے خفیہ رابطوں کا ان کے اوپر مین جو چار چیٹہ الزام ہے وہ تحریکی انصاف سے خفیہ رابطوں کا ہے نو مئی کے واقعات میں مخصوص مقامات پر احتجاج کرنے کا الزام بھی انی شخصیات کے اوپر ہے کہ نو مئی میں دو سو جگہیں بتائی جاتی ہیں جو آرمی انسٹالیشنز اٹیک ہوئی جس میں لاہور کوئر کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس اس کو کہا جاتا ہے وہ شامل ہے جی ایچ کیو کے باہر ہوا میاں والی ایڈ بیس کے باہر ہوا حمزہ کیمپ آئیس آئی کا فیصلہ باغ میں اس طرح کینٹونمنٹس ہے مختلف پشاور کے اندر قلعہ چک در ہے بالا حصار ہے تو مختلف جگہوں کی نشاندہی کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ان شخصیات نے پاکستان تحریک انصاف کی معابنت کی یا ان کو مشاورت دی کہ یہ جگہوں پہ جاؤ یہاں پہ احتجاج کریں میں اٹیک کا لفظ نہیں استعمال کر رہا ان جگہوں پہ احتجاج کریں تو اس کی نیوز ویلیو زیادہ ہوگی اور باقی کام پھر جو تحریک انصاف کے وہ نوجوان تھے وہ چڑھ دوڑے اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا لیکن ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر مشورے میں یا اس حکمت عملی میں اپنا حصہ ڈالا سرویس کے دوران عدلیہ کے ذریعے بعض سیاسی مقدمات پر اثر انداز ہونے کا الزام یہ بہت سیریس چارشیٹ ہے شوقت عزیز صدیقی ایک ثبوت کے طور پر کیس سامنے موجود ہے لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ فارمر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ساکم نصار صاحب اور بعض دیگر ججز ان کے ذریعے کچھ ایسے فیصلے ماضی میں جن کے اوپر اس وقت کی آئیس آئی نے اثر انداز ہو کر وہ فیصلے لیے اس وقت کی آئیس آئی میں اس لیے کہوں گا کہ اس وقت یہ ان سرویس سے لوگ ریٹائر نہیں تھے اس وقت ان سرویس تھے وہ چارشیٹ بھی ساتھ شامل ہے ابھی جو پروب کی جاری ہے اور انویسٹیگیٹ کی جاری ہے کیا ثابت ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ شاید آئندہ آنے والے مہینے تیہ کریں گے دنوں میں شاید یہ بات تیہ نہ ہو لیکن مہینے لگیں گے ساکم نصار صاحب اس وقت پاکستان سے باہر ہیں ان کی گرفتاری فیلال نہیں ہے لیکن کہا ہی جارہا ہے کہ جو پروب چل رہا ہے اس میں نیکسز بیٹوین آئیس آئی یا جنرل فیض اور اللہ جو عدلیہ ہے پاکستان کی جس میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے کچھ ججیز کے نام بتایا جا رہے ہیں ان میں سے کچھ ایک دو ان سرویس احساروں کا نام نہیں لیا جا سکتا لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ فیض ساکم نصار دونوں کا آپس میں کیا رابطہ تھا اور کن فیصلوں پر اثر انداز ہوئے اس کو ابھی پروب کیا جا رہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی میں عمل دخل کا الزام اور لاسلی پانچویں نمبر پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹاپ سٹی جس کے اندر جنرل فیض کا نام بھی ہے اور یہ دونوں برگیڈر صاحبان کا نام بھی شامل ہے اس کو پانچویں پر اس لئے لکھا ہے کہ یہ دوزار سترہ کا واقعہ ہے بہت بڑا کیس ہے اگر فنانشل کروپشن کے اوپر کسی کو سزا دینی ہو لیکن اس کے سامنے جو پلوٹیکل انٹرفیرنس والا معاملہ ہے وہ خ خوفناک ہے خوفناک میں اس کو کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ نو مائی کا حدف یا ٹارگٹ یا نشانہ وہ یہ نہیں تھا کہ احتجاج کرنا ہے وہ نو مائی کے حدف کا جو انڈ ریزلٹ کہتے ہیں یہ کنسیو کیا جا رہا تھا سوچا جا رہا تھا کہ جنرل آسم کو کیسے چیف آف آرمی سٹاف کے عوضے سے ہٹانا ہے ایسا سیچویشن پیدا کی جائے فوج لوگوں پر گولی چلایا ہے اتنا احتجاج ہو کہ آرمی چیف کا آفیس میں برقرار رہنا مشکل ہو جائے تو یہ کانسپی ہوتی ہے جس کو عام طور پر بغاوت کے لفظوں میں جانا جاتا ہے فوج کرنا ہے اور یہ بڑی سخت سزا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم کہ جنرل فیض کے اوپر یہ چارج اسٹیبلش ہوتا ہے یا یہ سیاسی حلقوں کی بات ہے یا برگیڈیر صاحبان جو ہیں ان میں سے کسی کا رول اتنا ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن یہ وہ الزامات ہیں جن کو بہت اعلی سطح پر بتایا جاتا ہے کہ یہ ان لائنز کے اوپر پروب آگے چل دی اور انویسٹیگیشنز آگے بڑھیں گی گرفتار افس اور برگیڈیر نائمین دونوں کا نام ٹاپ سٹی والے کیس کے اندر بھی شامل ہے افسران سیاسی جماعت اور فیض امید کے درمیان رابطہ سازی کا کام کرتے تھے دونوں ریٹائیڈ برگیڈیر فیض امید صاحب کے خاص آدمی تھے اور منظور نظر تھے ریٹائیڈ افسران سیاسی پیغام رسانی اور سہولتکاری بھی کرتے تھے اس کے ساتھ یہ اڈیالا جیل کے اندر ان کے جو سپرینٹینڈنٹ جیل ہیں ڈپریٹ سپرینٹینڈنٹ جیل اور اس اسسسٹنٹ ان کے جو ساتھ ہیں ان کو بھی ایک کی گرتاری کی گئی اور تین شاید ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ تحقیقات جاری ہیں اور یہ انٹرسٹنگ ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جاتے اور راتے ہوئے فون کے اوپر عمران سے جو بات کرواتے تھے اس کو پروب کیا جا رہا ہے بعض چیزیں مجھے خبر پڑتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ شاید ہمیں توفعلنے تباہ کے لیے کچھ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ رات چلتے ہوئے فون بتاتا ہے بندہ تو اس میں دوسری فیض تو کان میں کچھ چیز نہیں کہہ رہا ہوگا کچھ اور ہی ہو رہا ہوگا مجھے نہیں معلوم لیکن بہرحال یہ چیزیں ایسے ہی ہیں وہ دو جو چھوٹے کہنا چاہیے اس سارے معاملے کے اندر افسر ہیں ان کے اوپر بھی پروب جا رہی ہے کہ وہ ڈپٹی سپریڈنڈنٹ جیل کا اس کا کیا رول تھا اور اس کے اسسسٹنٹ کا کیا رول تھا یہ اوورال کانٹیکسٹ ہے آج کے پروگرائب کا اور ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ناصر بٹ صاحب ہیں سینٹر ہیں پی ایم ا انصاف سے اور جنرل غلام مصطفی صاحب ہیں دیفنس اینلیسٹ ہیں ہمارے ساتھ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جنرل غلام مصطفی آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا میرے بتیس تیتیس سال میں شاید اتنا سیریس چارٹ شیٹ کسی معاملے کے اندر کسی فارمر ڈی جی آئی کے اوپر میں نے دیکھی نہیں بہت سارے ڈی جی آئی فارمر جو ہے وہ مختلف تنازات کا شکار رہے ہیں اپنے حمید گل صاحب کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے آ زامہ ترہ سیاسی مداخلت کا حکومت بنانے کا گرانے کا افغان جہاد کا سو منی ایدر ایشوز لیکن یہ والا کہ کوٹ مارشل کی کاروائی ہو میرے علم میں نہیں ہے آپ اس کو کیسے سنجیدگی سے دیکھتے ہیں کتنا سنجیدہ یہ معاملہ اور کس طرف کو جائے گا کہاں جا کے یہ کلوز ہوگا دیکھئے اس کے بہت سے ایسے پہلوں ہیں جس میں ہمیں بات کرنے کے ضرورت ہے نمبر ایک تو یہ ہے کہ فاجہ پاکستان نے بار بار اور پھر ایک دفعہ پھر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اپنے صفوں میں جو تطہیر کا عمل ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں انکونٹیبیلیٹی کا چکر ہے وہ لگتار اور ایک مسصل عمل ہے جو جاری رہتا ہے جس سسلیم میں رینک اور پوزیشن کی اہمیت نہیں ہے اس کے جو عمل ہے جو اس کا ایسا جو بھی اس نے کام کیا ہو جو زیادہ اس کو سیریسٹی دیکھا جاتا ہے اور پھر ان کو کٹیرے میں لے جاتا ہے ایک طرح سیہ دوسی طریقہ اس سے دوسرا یہ ہے کہ فاجہ پاکستان نے بہت سے انگلیاں اٹھیں اور میں اخیر اس کا یہ جواب سامنے آ گیا ہے ایک کی طور جو بڑی واضح ہے کہ فاجہ پاکستان کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے یہ ایک ادارہ ہے اور الحمدللہ وہ ہر دن کے ساتھ مضبوط تر ہو کے سامنے آ رہے ہیں آپ کے اور اس جو کچھ بھی ہوا ہے اس سے ہمیں پرشانی غبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ میں اس کا شکر ادا کرنا ہے یہ علاقہ کہ ہمارے ادارہ اور اس سے مضبوط سامنے آپ کو نظر آئے گا ہے ناصر بڑھ صاحب ہی ہیں تو ان سے بھی اس کا جواب لیتے ہیں ناصر بڑھ صاحب آپ بعض تنازات کے شاید چشم دید گواہ ہوں گے بعض چیزیں آپ کے علم میں ہوں گی جرشد ملک والا واقعہ بھی ساتھ شامل ہے نواز شریف صاحب نام لے کر جنرل فیض کے اوپر اور جنرل باجوہ کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیا اب تو آپ کھل کے بتا سکتے ہیں اب تو فوج نے چار شیٹ کر دیا ہے کیا رول تھا ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بلکل یہ بات میرے قائد نے ہر تفاہ یہ کہا کہ دو دار اٹھارہ میں جو کچھ ہوا اس کے اصل ذمہ دار فیض باجوہ اور ایک ساکب نصار بھی اس میں شامل ہے جو آج کل لنڈن چلا گیا ہے تو آپ کی خیال من کے بھی پکڑ ہوگی نہیں اس کی لازمی پکڑ ہوگی میں بتاؤں کہ وہی اصل جتنا سپریم کورٹ کے جرجز کو فیض صاحب نے پریشر میں رکھ کے جو فیصلے کرائے جس کی ایک مثال شوکت عزید صدیقی صاحب تھے جو کہتا ہے کہ فیض امید میرے گھر آگے اور مجھے کہا کہ بھئی آپ نے ابھی ایک فیصلہ ہونا ہے نیچے تو اس میں میاں نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سدا ہوگی تو اس نے کہا جی کہ ابھی تک تو میرے کوئی فیصلہ ہو نہیں کہتا ہے جی وہ ہم نے مینج کر لیا ہے آپ کو ابھی ایڈوانس میں دیکھیں وہ کتنے ایڈوانس چلتے تھے کہ بتانے آئے ہیں کہ آپ ان کی زمانت نہ لیں ورنہ ہماری جو دو سال ہم نے اتنی مینج کی ہیں وہ ضائع ہوئے ہیں جا جرشد ملک کے معاملے میں جنرل فیض کا کیا رول تھا جا جرشد ملک کے معاملے میں تھا کہ تھے سپرم کورٹ کے ایجازو لیسن صاحب وہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ اسطیفہ دے کے چلے گے سپروائزی جائیت تھے وہ پنامہ کیس میں وہ انہوں نے جیسے بننا تھا کوئی جاتا اس طرح بات یہ ہے کہ جن کے دل میں جو گلد تھا نا کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے جو کچھ کیا ایک دن سامنے آئے گا تو ایجازو لیسن صاحب کے ساتھ جنرل فیض کا خرابتہ تھا یا نہیں تھا ایجازو لیسن صاحب ہر دفعہ اس کو جا جرشد ملک کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو کچھ پروسیڈنگ ہو رہی ہے ایک اس کی وہ رپورٹ لیتے تھے اور دوسرا کہتے تھے کہ ایک بات یاد رکھنا نواز شریف کو سزا دینی ہے تو وہ کہتا تھا کہ میرے پاس جو کیس چل رہا ہے کوئی ایبیڈنس نہیں ہے جب آپ لوگ ریکارڈنگ کر رہے تھے تو کیا اس نیرشد ملک نے صرف ایجازو لیسن کی طرف اشارہ کیا تھا یا جنرل فیض کا بھی کئی تذکرہ تھا دیکھیں اس نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس ایسے بندے موجود آئے مجھے جو اساس داروں کے لوگ تھے فیض امید ان میں ٹاپ تھا جو کہتا تھا کہ یہ فیض نہ کرانا ہے اور وہ ساکم نصار کو کہتا تھا ساکم نصار ایجازو لیسن کے ذریعے جا جرشد ملک کو اس نے اتنا ایک ڈرائیوہ تھا کہ ان کے ایک مووی دکھائی وہ اگر آپ وہ ویڈیو نکالیں اس میں جا جرشد ملک سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ کہتا ہے جی مجھے ایک جگہ لے گئے میں بیٹھا تھا تو کمرے میں بیٹھا تھا وہ بندر باہر نکل گئے دو تو میں ٹی وی پہ ویڈیو چلی تو میں دیکھی تو میں پریشان ہو گیا اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں فودکشی کرنا ہوں کہ گیا وہ ان کی تیس سال پرانی ویڈیو تھا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں خیر ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے یہ کہنے والا کون تھا انہیں انہیں یہ کہنے والے جو فیض عمید صاحب کے بندے تھے جنہوں نے ویڈیو دکھائی جنہوں نے ویڈیو دکھائی تھی اور پھر دیکھیں ساکم نصار نے یہ اصل مجرم میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ ساکم نصار جیسے بندے ہوتے ہیں انصاف کا کیا عالم تھا کہ بعد میں وہ بندہ عمران خان کی ٹکٹیں بیٹھتا رہا اس کے بیٹے کی ایک ویڈیو چلی آپ نے آئیڈیو چلی سوری اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان نے آپ کو ٹکٹ دے دیا وہ ایک روڑ میں ہمیں پچا دے تو یہ علاق تھے تو میاں صاحب نے ہمیشہ یہ کہا آج دیکھیں نا ان کی یہ بات اگر اس وقت سن لی جاتی عمل ہو جاتا یہ ساری چیزیں سامنے آگئی